ملکی سیاسی کہانی میں دلچسپ موڑ پہلے نہ اب ہاں دو سابق اتحادی پھر اتحاد کے لیے تیار حکومت سازی کے لیے اہم پیش رفت ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں حکومت سازی کے معاملات آخری مراحل میں داخل پیپلز پارٹی نے وفاقی کابینہ میں شمولیت کے لیے رضا مندی ظاہر کر دی صدر مملکت اور سپیکر قومی اسمبلی کے عہدے پیپلز پارٹی کو ملیں گے دونوں جماعتیں بلوچستان میں مل کر حکومت بنائیں گی وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہوگا پیپلز پارٹی پنجام میں بھی صوبائی کابینہ کا حصہ بنے گی دو یا تین وزارتیں بھی ملیں گی چیئرمیٹ سینٹ اور چاروں گورنرز کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا طریقہ انصاب مبینہ دھاملی کے خلاف مطالبات کے ساتھ سامنے آگئے کمیشنر راورپنڈی نے جن دو شخصیات کا نام لیا وہ تحقیقات کا حصہ نہ بنے بیریسٹر گوھر اور عمر ایوب کا نیوز کانفرنس میں مطالبہ بیریسٹر گوھر بولے طریقہ انصاب کی ایک سو اسی نشستیں ہیں فارم پر تالیس کے مطابق تمام سیٹوں کے نتائج کا اعلان کیا جائے عمر ایوب نے کہا نگران حکومت نے اپنے مندیت سے تجاوز کیا طریقہ انصاب مرکز اور پنجاب میں حکومت بنائے گی ہم پر پولیس گردی کی گئی ہمیں دیوار سے لگایا کیا پولیس مکلے مقدمات میں ہمارے لوگوں کو اٹھا رہی ہے دباؤ ڈال رہی ہے نون لیگ سیاسی آگ بڑھکانے لگی نانماؤں نے مخالفین پر لفظی تلوار چلا تھی کہا نومائی والوں نے کوئی سبق نہ سیکھا نومائی پاٹو کی تیاری ہو رہی ہے پاکستان پر ایک اور حملہ ہونے جا رہا ہے نگران حکومت ان کو رکے پریس کانفرنس میں ملک ایمہ خان نے کہا تحریک انصاف نے ماضی میں بھی نتائج تسلیم نہ کیے 35-45 کے الزام لگا کر دھرنا دیا آج پھر وہی سازے دورائی جا رہی ہے سابق کمیشنر کا انتخابی نتائج سے کوئی تعلق نہیں بے بنیاد الزامات کو بہانہ بنا کر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے مہم چلائی جا رہی ہے ڈی آر اوسکی فیملیز کی تصاویر لگا کر نفرت پھیلائی گئی لیگی رانوما اتا تارر نے کہا تحریک انصاف سوشل میڈیا کے سکرین شاٹ ملے ہیں لیاکت چٹھا اور پی ٹی آئی میں تعلق ثابت ہو چکا چیف جسٹس کے خلاب جھوٹے الزامات پر تمام بار کانسل سراپا اتجاج لیاکت چٹھا نے بیان کسی منصوبے کے تحت دیا سابق کمیشنر کی پریس کانفرنس کی حقیقت سامنے آگئی فاجہ آسف کی سیالکورٹ میں میڈیا سے گفتگو کہا اگر ان کا ضمیر اتنا بے چین تھا تو نو دن پہلے بات کرتے الیکشن کمیشن نے کمیٹی بنا دی اب بات کرنا غیر مناسب ہوگا وفاق بے حکومت سازی پر پیش رکھت ہوئی پنجاب میں ہماری اکثریت ہے مولانا فضل الرمان ہمارے دلوں سے دور نہیں ہوئے سیاسی جماعتوں کی شراکت جمہوری عمل کا حصہ امیر جماعت اسلامی سراجل اک نے دوہزار چوبیس کے الیکشن کو آلودہ ترین کرا دے دیا کہا الیکشن نتائج میں ہمارے مزید پانچ سال ضائع ہو گئے ہماری جمہوریت آج فروری الیکشن کے نتیجے میں زمین بوس ہو گئی داندھی کے خلاف 23 فروری کو پشاور میں تجاج کریں گے 25 فروری کو اسلام میں کانفرنس دولارے چیف الیکشن کمیشنر کومی موٹر بھین ان پر آرٹیکل چھے لگایا جائے حلیم آدفشیخ کی پی ٹی آئی رانماؤں کی امرہ پریس کانفرنس کہتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر آروز اور نگران حکومت کو پیغام ہے آپ لوگ دلدل میں پھنس چکے جتنا زور لگائیں گے اتنا دلدل میں مزید پھنسیں گے چیف الیکشن کمیشنر کومی مجرم ہے انہیں کوم سے معافی مانگنی چاہئے داندی اجزامات کی تحقیقات کے لیے بنائی کمیٹی کل سے کام کرے گی راولپنڈی ڈوین کے تمام دی آروز اور ریٹرننگ افسران کے بیانات کلمند کیے جائیں گے کمیشنر راولپنڈی کے داندی کے اجزامات پر الیکشن کمیشن کا اجلاس ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق کمیٹی کی صدارز سینئر ممبر الیکشن کمیشن کریں گے سیکٹری، سپیشل سیکٹری اور اڈیشنل دائریکٹر قانون کمیٹی بھی شامل ہوں گے کمیٹی تین دن میں ریپورٹ پیش کرے گی آرپیو راولپنڈی سیئر خورم علی بھی چودہ روز کے لیے بیرون ملک چلے گئے ترجمان آرپیو کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کی پریس کانفرنس میں آرپیو کا نام شامل ہونے پر کچھ گچھ کی جاری ہے آرپیو سیئر خورم علی فیملی کیمرہ برطانیہ گئے کمیشنر راولپنڈی کے سطیفے کی بات افواہوں کا بازار گر سابق کمیشنر راولپنڈی کے پریویٹ پی اے شفاق احمد تارر کے گز سی آئی اے پولیس کو جاوالا کا چھاپا شفاق تارر کے برادر نسبتی کو پولیس نے حراست میں لے لیا سی آئی اے پولیس نے گھر کے سارے موبائل فون قبضے میں لے لیے شفاق تارر کی اہلیا نے کہا پولیس نے گھر میں زبردستی گھس کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا سپریم کورڈ کمیشنر راولپنڈی کے الزامات پر از کو نوٹس نہیں لے گی فیصلہ چیف جسٹس کی دیگر جنڈس کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا گیا انتخابات سے متعلق کیس پر سمات کل ہوگی پہلے سے مقرر کردہ کیس میں کمیشنر راولپنڈی کے الزامات کا جائزہ لیا جائے گا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا رد عمل بھی آ گیا صحافی کے سوال پر کہا الزام لگانے والوں کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائے الزام لگانا آپ کا حق ہے لیکن ثبوت بھی دینا ہوں گے الزامات بے بنیاد قرار دے دی مائنس آر رفیگ نے اپنی ہی جماعت کو آئینہ دکھا دیا لاہور میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا نونی غلطیوں کی نشان دہی کر کے اپنی اصلاح کرے بانی طریقے انسان نے ڈیجیٹل میڈیا کی طاقت کو استعمال کیا ریاستی اداروں اور سیاستداروں کو آپس میں بات کرنا ہوگی بات نہ کی تو اس کا فائدہ دشمن اٹھائے گا مزید بولے اس الیکشن میں امیر جیت گئے اور غریب ہار گئے چیف الیکشن کمیشنر سے کوئی شکایت نہیں لیکن انتخابات میں میرے حلقے کے ٹکڑے کیے گئے نگران وزیر اعظم انواع الحق آ کر کل حاضر ہو اسلامباد ہائی کورٹ نے طلبی کا تحریری حکم نہ مات جاری کر دیا جسٹس موسین اکتر کیانی نے بلوش طلبہ بازیابی کیس میں حکم دیا وزیر اعظم وزیر داقلہ وزیر دفاع اور دونوں وزارتوں کے سیکرٹری ذاتی حیثیت میں پیش ہو حکم نامے میں لکھا ٹرانی جنرل کی گزشتہ سماعت پر یقین دہانی کے باوجود بلوش طلبہ کو بازیاب نہیں کرایا گیا ایسا لگ رہا ہے وفاقی حکومہ قانون کی بالہ دستی میں دلچسپین نہیں رکھتے جماعت اسلامی مرکزی مجلس شروعہ کا ہنگام اجلاس نائب امیر لیاقت بلوش نے پی ٹی آئی سے رابطوں کا معاینہ سامنے رکھتیا مرکزی مجلس شروعہ کا پی ٹی آئی کی عادت سے رابطوں اور ملاقات کا خیر مقدم نتائج میں تبدیلی اور جمہوریت پر ڈاکہ زنی کے خلاف احتجاز جاری رہے گا دونوں پارٹیز کے بہمی رابطے جاری رہیں گے امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کچھ دیر میں پریس کانفرنس کریں گے صدیب امرکر نے سینل کا اجلاس کل سپہہ تین بجے طلب کر لیا چیمیر سینل اجلاس کی صدارت کریں گے سینل سیکیٹریر نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا اجلاس میں معمول کا ایجنڈا اور الیکشن کے بعد کی صورتحال پر بحث کی جائے گی صحابی کمیشنر راولپنڈی کے دانلی ازامات پر بھی ایوان بحث کرے گا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج پھر جیالوں کو لہو گرمائیں گے ڈھٹھا میں جلسے کی تیاری زور و شور سے جاری اسے پھر چوڑا سٹیج تیار بیس ہزار کرسیاں بھی لگا دی گئی بلاول بھٹو شام پانچ بجے جلسے سے خطاب کریں گے بلاول بھٹو نے کھولے دل سے الیکشن کو تسلیم اور مسلمی نون کا ساتھ دینے کا اعلان کیا رانوما پیپلز پارٹی سرکراز بگٹی کی پریس کانفرنس کا عوام نے پیپلز پارٹی کو منڈیٹ دیا کام پریسٹ اماتے ہارنے پر دھاندی کا الزام لگا رہے ہیں الزام لگانے والے لوگ عدالتوں میں جائیں علیہ امین گندہ پور وزیراعالہ کے لیے بہترین چوائس کیپی کی عراقی نے سمجھ جلد بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کریں گے پی ٹی آئی رہنما مشتاق غنی کا ٹیلنیوز کو انٹرویو کہا بانی پی ٹی آئی کو زیادہ تر دیر جیل میں رکھنا مشکل ہے انتخابات میں لوگوں نے تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ لیا سیاسی بہران ختم کرنے کے لیے ہمارا منڈیٹ ہمیں واپس دیا جائے خیبر فکتونکہ کے نو منتخب عراقین اسمیلی کا پہلا اجلاس پی ٹی آئی کے نامزد وزیراعالہ علی امین گندہ پور کی سربراہی میں اجلاس سپیکر ہاؤس پشاور میں طلب کردہ اجلاس میں نو منتخب عراقین کی بڑی تعداد میں شرکت حکومت سازی سمیت اہم معاملات پر باج بجلی سارفین نے بجلی کمپنی سے خلاف شکایات کی امبار لگا دیئے ایک سال میں نیپرا میں بجلی کمپنیوں کے خلاف اٹھارہ ہزار آٹھ سو انتالس شکایات درش کرائیں کیا الیکٹی کے خلاف سب سے زیادہ دس ہزار ستان میں شکایات درش کی گئیں لیسکو تین ہزار پانچ سو چھتیس اور ہیسکو کے خلاف ایک ہزار ایک سو پچیس میپکو آٹھ سو اٹھائیس اور سیپکو کے خلاف سات سو بتیس موسیقی